اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے جج عطا ربانی نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی عدالت نے کیس کے شریک ملزمان جمیل اور افتخار کو دس دس سال قید کی سزا سنائی جبکہ تھیرپی ورکس کے دوام ملزمان کو بری کر دیا گیا قتل کیس کا ٹرائل چار ماہ آٹھ دن تک جاری رہا گواہوں کے بیانات بھی کلم بند ہوئے شہادتیں ریکارڈ ہوئیں جیرہ کے بعد وقالہ نے حتمی دلائل دیئے اور پھر عدالت نے 22 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا واضح رہے کہ 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کا قتل ہوا تھا کیس میں نامزد ملزم ظاہر جعفر پر الزام ہے کہ اس نے 20 جولائی 2021 کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا پولیس نے ظاہر جعفر کو خون آلود کمیز میں سیکٹر F7 اسلام آباد کے گھر سے گرفتار کیا اور آلہ قتل بھی برامت کیا پولیس تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم ظاہر جعفر وقوہ سے قبل اپنے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی سے مسلسل رابطے میں تھا پولیس کے مطابق والدین نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے تھرپی ورکس سے رابطہ کیا تھرپی ورکس کی ٹیم جائے وگوہ پر پہنچی تو ملزم ظاہر جعفر نے مبینہ طور پر تھرپی ورکس کے ملازم امجد کو چاکو کے وار کر کے زخمی کر دیا پولیس کے پہنچنے تک نور مقدم کا قتل ہو چکا تھا اور سربدیدہ لاش موجود تھی شواہی چھپنے اور جورمی معاملت کے الزام میں پولیس نے قتل کہ پانچ روز بعد پچیس جعفر کو زاہر جعفر کے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی سمیت دگر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا واقعی سیسی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں نور مقدم کو پہلی منزل سے چھلانگ لگا کر زخمی حالت میں گھر سے نکلنے کی کوشش کرتے اور زاہر جعفر کو دست درازی کرتے دیکھا گیا پوٹیج میں ملزمان کے ملازمین بھی نظر آئے جنہوں نے کسی موقع پر ملزم کو روکنے یا نور مقدم کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کی اس کیس کا بقاعدہ ٹرائل بیس اکٹوبر 2021 سے شروع ہوا اور پچیس سماعتوں پر مشتمل رہا پہلی پیشی سے ہی ملزم کبھی پولیس اور کبھی عدالت کے جج سے الجتا اور کامرہ عدالت میں عجیب و غیب حرکتیں کرتا رہا دورانے سماعت مرگزی ملزم نے خود کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے ہر ہر با آزمایا پولیس بھی ملزم کو کبھی سٹرچر تو کبھی ویلچئر پر عدالت لاتی رہی ملزم کے وکیل نے طبی معاینے کے لیے ترخواست پیدار کی جسے عدالت میں مسترد کر دیا تاہم جیل کی میڈیکل ٹیم نے ظاہر جعفر کو جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل فٹ قرار دیا انیس گوہوں پر جرہ مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو ذابطہ ایف باجتاری دفعہ 342 کے تحت سوال ناما چاری کیا گیا جس میں ظاہر جعفر اپنی اطراف جرم سے مکر گیا ظاہر جعفر نے ٹرائل کے دوران کیس کو غیرت کے نام پر قتل کا رخ دینے کی بھی کوشش کی پھر مقتولہ پر منشیات کی پارٹی کا احتمام کرنے کا بھی الزام لگایا مدعی وکیل شاہ خاور نے عدالت کو بتایا کہ نور مقدم قتل کیس میں سی ڈی آر ڈی وی آر فرانزیک اور ڈی این اے پر مبنی ٹھو سپائید سائنس ٹیکنالوجی سے تصدیق شدہ ہیں پروسیکیوٹر رانہ حسن نے کہا کہ ظاہر جعفر جعبگوا سے آلہ قتل کے ساتھ گرفتار ہوا کمیز خونہ لوتھی عدالت نے اسے مثالی کیس بنانے کے لیے سخت سزا دے موسیقی موسیقی